اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر حافظہ مہک فاطمہ اور امبید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اکثر لوگ بشتے میرے پاس خواتین آ رہی ہوتی ہیں پیرنٹس آتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ بیسیکلی خسرہ کیا ہے ہمارے بچے کو خسرہ نکلی ہوئی ہے اب ہم کیا کیا احتیاطی تدبیر کریں اور اس کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ جو ہے ٹوٹلی آباؤڈ میزز جانیں گے کہ بیسیکلی خسرہ کیا ہے اس کا انفیکٹیوٹی پیریٹ کیا ہوتا ہے آپ کو کیا کیا احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے اور اس کا علاج کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیں کہ دیکھیں خسرہ جو ہوتی ہے نا وہ ایک طرح کی وائرل انیس ہے یعنی یہ وائرس ہے یہ کسی انٹی بائٹک سے ٹھیک نہیں ہوتا آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے ہیں آپ نے بتایا آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو جو ہے وہ انٹی بائٹک لگ دیئے اب جب انٹی بائٹک پریسکرائب کی آپ کو آپ نے انٹی بائٹک دی لیکن آپ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا کیوں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ظاہر ہے وائرل انیس ہے لیکن اگر ہاں آپ کو وائرل انیس کے ساتھ سپر ایمپوس بیکٹیریل انفیکشن ہوا گا ہے یعنی کہ آپ کو بیکٹیریا نے بھی افیکٹ کیا ہوا ہے تو پھر انٹی بائٹک آپ کو دی جا سکتی ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے قوت مدافعات بہت کمزور ہے اور آپ کی ایمیونٹی جو ہے ابھی جب کمزور ہے تو آپ کو اور انفیکشنز نہ ہو جائیں اس لئے آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ انٹی بائٹک پروفائلیکٹک آپ کو پریسکرائب کر سکتا ہے اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ خسرہ جو ہے وہ ایک وائرل انیس ہے اب یہ کب کب ہوتی ہے اگر کوئی پرسن ایسا ہے آپ کے خاندان میں جسے خسرہ ہوئی آپ اس سے ملنے گئے اور یا ایسا ہوا کہ کسی بچے کو خسرہ ہوئی بھی ہے وہ آپ کے اسکول جا رہے اسکول گیا اسکول میں اس نے خسرہ کو کیچ کر لیا اب کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ بھی افیکٹ ہو جائے گا کچھ لوگ جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتے کہ میں دیکھتی ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی بچوں کو خسرہ نکلی ہوئی ہے لے کے جانبے پوچھے کیا ہوا اس سے تو کل خسرہ نکلی تھی تو بھائی خدارہ احتیاط کریں اگر آپ کے بچے کو خسرہ نکلی ہوئی ہے یا آپ کو خسرہ ہے تو چار دن خسرہ نکلنے سے پہلے جو ہے وہ ہائی انفیکٹیوٹی پیریٹ ہے اور جب دانیں نکل جائیں تو اس کے بھی چار دن بعد تک آپ کسی نہ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی دوسرا شخص انفیکٹڈ ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس کا آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ کو خسرہ اب ظاہر آپ کو یہ تو نہیں بتا نا کہ آپ کو خسرہ نکلی تو نکلنے والی آپ کو پریڈکشن تو نہیں ہوئی کہ آپ کو خسرہ چار دن میں نکل جائے گی لیکن جب آپ کو نکل گئی ہے خسرہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چار سے پانچ دن احتیاط کرنی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے خسرہ سے کانٹیکٹ کیا تو چودہ دن لگیں گے چودہ دن میں آپ کو سائننٹ سیمٹمز آنے شروع ہو جائیں گے اب بات یہاں بھی یاد ہے کہ بھئی اب یہ بتائیں کہ سائننٹ سیمٹمز کیا ہیں تو سائننٹ سیمٹمز یہ ہو سکتے ہیں کہ ہائی گریٹ فیور ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ نزلہ ہوگا یا جو ہے آنکھوں میں جلن ہوگی اس کے علاوہ خانسی ہوگی جسم ٹوٹے گا بری طرح سے اور ہو سکتا ہے کہ خسرہ نکلنے سے پہلے وائٹ وائٹ اسپورٹس جو ہیں وہ آپ کے چیک پہ یا آپ کے لوور لپ پہ جو ہے بیک سائٹ پہ کچھ اسپورٹس سے آنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی ایک خسرہ کی علامت ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کہہ کے خسرہ کے علامت ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہو سکتی ہے کہ ریشس پڑھیں گے تو اس پہ جنگ بہت زیادہ ہوگی اور وہ کرسٹ کی شکل اپتیار کر لیں گے کرسٹ کیا ہوتا ہے مطلب ایک پاپڑی سی جم جائے گی اب جب وہ پاپڑی جمیں گی تو آپ نے اسے سکریچ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ جو ہے وہ کورٹن برڈس لے سکتے ہیں اور اس کو نیم کرم پانی میں ڈپ کریں اور اس سے آپ جو ہے وہ سکریچ کو ساف کر سکتے ہیں اب جب آپ کو خسرہ نکل گئی ہے تو آپ کو جو ہے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ آپ نے پروفن یا پیراسیٹا مول لینا ہے اگر آپ کو درد ہو رہا ہے آپ نے پلینٹی اور فلویڈز لینا ہے یعنی پانی بہت زیادہ پینا ہے جوسز زیادہ پینا ہے اب آتے ہیں احتیاطی تدابیر آپ کیا کیا کریں گے دیکھیں خسرہ جب آپ کو نکلی ہے تو تقریباً ایک ہفتہ آپ کو لگے گا اور آپ کے جو سارے سمٹمز ہیں وہ ریزولف ہو جائیں گے اب احتیاطی تدابیر کیا ہے آپ نے کسی کے ساتھ اپنے برطن شیئر نہیں کرنے کیوں نہیں شیئر کرنے آپ نے اپنے برطن کیونکہ وہ آپ کسی کو انفیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انفیکٹیوٹی پیریٹ اس کا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ جب خانس رہیں یا چھیک رہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کپڑے کا استعمال کریں کیونکہ آپ جو ہے ڈروپلٹس کے تھیرو یا آپ اپنے جو ہے تھوک کے ذریعے یا جو آپ کی سیکریشنز نکل رہی ہیں اس کے ذریعے سے آپ کسی نہ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں خیر یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی خسرہ کمپلیکیٹڈ بن جائے یعنی سیویر کسیم کی ہو جائے تو یہ کیا کیا کمپلیکیشنز کر سکتی ہے اول تو نمونیا کر سکتی ہے میننجائٹس کر سکتی ہے انسپلائٹس کر سکتی ہے یعنی نمونیا آپ کو خانسی اور آپ کو سینے کا جو نمونیا ہے انفیکشن ہے وہ بگڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہے آپ کا دماغ میں سویلنگ کروا سکتی ہے یعنی دماغ میں آپ کے سو جن کروا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خسرہ کے لیے امیونیٹی بوسٹر چیزیں ہیں تاکہ چلدہ سے چلدہ آپ کی باڈی سے ختم ہو کیونکہ اگر آپ کو پریگننسی میں خسرہ ہوتی ہے تو یہ آپ کا مسکریج کے چانسز بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے یا پری میچیور برٹ یعنی کہ سیتیس ہفتوں سے پہلے پہلے آپ کا بیبی ڈیلیور کروا سکتی ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا بیبی ہو بھی گیا تو لو برٹھ ویٹ ہوگا یعنی اس کا جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہوگا اچھا اب بات یہاں پہ یادی ہے کہ اگر بچے ہیں تو اس نے سیویئر کی سنگ کی جیسے خسرہ ہوئی ہے تو آپ نے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے کیونکہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ وائٹامین اے کے گروپس وغیرہ دے گا خسرہ میں جو سیویئر خسرہ ہوتی ہے اس میں وائٹامین اے وغیرہ لازمی دیا جاتا ہے اور اگر آپ کو خسرہ ہوئی ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وائٹامین اے والی چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کافی زیادہ لمبی لسٹ ہے جس میں وائٹامین اے پائے جاتا ہے تو آپ کو دیکھیں لائک کیرٹ وغیرہ ہو گئی تو اس طرح سے آپ وائٹامین اے کا استعمال جاری رکھیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل ڈاکٹر حافظہ مہیک فاطمہ کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں اسی طرح کے اگرے ویڈیو میں اللہ حافظ